موسیقی اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہیلڈی اور مزیدار سے مل شیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا ڈیڑھ نٹس مل شیک تو چلیں یہ مزیدار سا مل شیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سا مل شیک بنانے کیلئے یہاں میں نے دس کھجوریں لی ہیں جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس کے اندر سے سیڈز ریموف کر دیں گے چھوڑی سے اس میں کٹ لگائیں گے اور اس میں سے سیڈز ریموف کر دیں گے اب ہم اسی طرح سے باقی ساری کھجوروں میں سے بھی سیڈز ریموف کر دیں گے اور ان کو ایک باول میں رکھتے جائیں گے یہاں میں نے ساری کھجوروں میں سے سیڈز ریموف کر دی ہیں اب ہم اس کے اندر دس سے بارہ پستے ایڈ کریں گے آٹھ سے دس ہم اس کے اندر کاجو ایڈ کریں گے آٹھ سے دس ہم اس کے اندر بادام ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنے مرسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چار ہم اس کے اندر انجیر ایڈ کریں گے ڈیٹس اور ڈرائی فروٹ میں نے ایک باول میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کے اندر ایک گلاس ملک ایڈ کریں گے ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سوک کر کے رکھ دیں گے تاکہ ڈیٹس اور ڈرائی فروٹ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اب یہاں میں نے دوسرا باول لیا ہے اس کے اندر ہم ون ٹیبل اسپون تک بلنگا ایڈ کریں گے بیزل سیڈ اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون فورٹ کا پانی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھ دیں گے خجور اور نٹس کو میں نے ملک میں سوک کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں خجوریں اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم ان کو بلینڈنگ جار میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے جس کے لیے یہاں میں نے ایک بلینڈنگ جار لیا ہے اس کے اندر ہم خجوریں اور نٹس ایڈ کریں گے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک گلاس ملک ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے چینی اوپشنال ہے اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ کر دیجئے گا کیونکہ خجوریں بھی میٹھی ہوتی ہیں اس لئے میں نے تھوڑی سی چینی ایڈ کی ہے اب ہم اس کو کور کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے چلیں اب ان کو ہم سرونگ گلاسز میں نکال لیتے ہیں اب یہاں میں نے گلاسز لیے ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے آئس کیوب سیٹ کریں گے آئس کیوب سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بلنگا ایڈ کریں گے جس کو میں نے سوک کر کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے سارے گلاسز میں توکولنگا ایڈ کر دیں گے توکولنگا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شیک ایڈ کریں گے جو ہم نے بنا کر رکھا تھا بہت ہی مزیدار یہ ملک شیک بند کا تیار ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ملک شیک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو گارنش کریں گے تھوڑے سے چاپ کی ہوئے بادام پسٹو سے بہت ہی مزیدار سا ہمارا ڈیٹس نرس ملک شیک بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کریں اور مجھے دیجئے نیکس ویو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ